بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کا ایک ایسا نصحہ لے کے آئی ہوں ایسی ٹپ لے کے آئی ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن جو ہے وہ اگر دو ٹون میں ہیں تو ایک ٹون میں آجائے گی کالا پندور ہوگا آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکوں کا حاتمہ ہوگا سکن کے اوپر گر جھولیاں ہیں ان کا حاتمہ ہوگا بلیک سپارٹ کا حاتمہ ہوگا یہ بہت ہی پاورفل ریمیڈی ہے جس کو یوز کرنے سے آپ کو اس کے بہت زبردست قسم کا ریزال ملیں گے لیکن اس میں آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے فریش ایلووری جیل ادھر میں نے پتو سے فریش ایلووری جیل کو لے لیا ہے اور یہ مارے پاس فریش ایلووری جیل آ چکی ہے اب میں میں نے اس کو گرم کرنا ہے اور اتنا گرم کرنا ہے کہ یہ اچھی ہاسی گرم ہو جائے جب آپ میں اس کو ہاتھ لگاؤں تو یہ گرم ہو اور میں نے اس کو مائکرووی میں گرم کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے یا تو سی کون ایبٹس کے جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں ان کو کرش کر کے اس کا پورڈر لے لینا ہے یا پھر کافی کا پورڈر لے لینا ہے ان دونوں میں کوئی بھی چیز لے لیں میں ادھر کافی کا استعمال کر رہی ہوں اور میں اس کو آپ کو بعد میں بتا ہوں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اب میں نے میرے پاس یہ ایلووری جیل آئی ہے تو میں اس کو گرم کر کے آپ کو نیکس میں بتاتی ہوں کیا کرنا یہ بہت سخت گرم ہو چکا ہے اور یہ اتنا گرم ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا بہت سخت گرم ہے یہ اب میں نے اس کے اندر جو کافی ہے نا وہ ڈال لینی ہے کافی آپ اپنی مرضے سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ادھر میں ون ٹی سپون بھر کے کافی ڈال رہی ہے دیکھیں اس کے اندر سے دھوہ بھی نکر رہا ہے کافی ڈال لینی ہے اور بہت ہی زبردست یہ طریقہ ہے کافی کی جل بنانے کے لئے اب ادھر ہمجھے چاہیے جیل آٹین اور میں نے حلال فوڈ جیل آٹین لینی ہے اور اس کو اس کے اندر ڈال لینا ہے ون ٹی سپون جو جیل آٹین ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور میں نے گرم گرم کے اندر ہی ڈالنا ہے اب میں نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ ساری کے ساری کریم جو بلینڈ ہو کے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے اس کو میں نے تقریباً ایک منٹ تک بیٹ کیا ہے بیٹ آپ میں بہت زیادہ کرنا ہے تاکہ جتنی بھی کافی ہے وہ بھی مکس ہو جائے اور جو جیل آٹین ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے بیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کے اس کو جم لے کے لیے چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس کے اندر جیل آٹین ہے تو یہ سارے کا سارا مٹیریل جو جم جائے گا اب میں اس کو جم لے کے لیے چھوڑتی ہوں یہ دیکھیں ویورس ہمارے بہت زبردست قسم کا یہ ایک مٹیریل تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے تھوڑے دیر فریج میں رکھا تھا اور یہ جم گیا ہے فریج کے باہر بھی جم جائے گا لیکن یہ اس طریقے سے جلدی جم جائے گا تو آپ نے اس کو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایسے پیچز وقر اتار لینے ہیں اتار کے اپنی آنکھوں کے اوپر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے یہ ایسے پیچز اتار کے اپنے آنکھوں کے نیچے رکھ لیں تو تب بھی بہت اچھا ہے آپ کے سکن آنکھوں کے نیچے جو سیاہ ہلکیں ہیں وہ دور ہو جائیں گے اگر نہیں تو آپ ان کو ویسے ہی جس بول میں سے ہم نے اس کو نکالا ہوگا سارا کا سارا مٹیریل ہم نے اس کے اندر ڈال لینا ہے یہ بہت زبردست طریقہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو اس کا لچکیلا پن ہے نا اس کا ایلورہ جل کا تو اس سے ہمارے سکن کو پر یہ ٹکتی نہیں ہے تو اس طریقے سے ہمارے فیس کو پر بڑے اچھے طریقے سے ٹک جائے گی ڈال لینا ہے اس کو ایسے کر کے آپ نے لینا ہے ایسے اور اپنے سکین کو پر جب آپ نے اس کا مساج کرنا ہے نا تو ساری اپنی سکین کے اوپر ملٹ ہو جائے گی ملٹ ہونے کے بعد آپ کی سکین کے اوپر اس نے بہت زبردست کام کرنا ہے رات کے ٹائم آپ نے اس کو اپنے سکین کے اوپر اپلائی کر لینا ہے صبح اوٹ کے نارمال پانے سے دھو لینا ہے تو پھر دیکھیں گا کیا کمال کے جو ریزلٹ ہیں وہ آئے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست ہماری یہ کافی کی جیل جو ہے ریڈی ہو گئی ہے کافی کی جیل بنانے کا یہ بہترین طریقہ ہے جیسے بھی آپ لیں گے اس کو اپنی سکین کے اوپر اس طریقے سے لگائیں گے تو ساتھ ہی ملٹ ہو جانی ہے اور لگ جانی ہے ایسے آپ کے سکین گلوئنگ ہوگی آپ کے سکین کو پر بلیک سپارٹ کا ہاتھ ہوگا سکین کے پر اگر کالا پان ہے دور ہوگا بہت ہی زبردست قسم کا ہماری سکین کو پر اس نے کام کرنا ہے پھر دو سے تین گھنٹے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو یا چیرے کو نارمال پانے سے دھو لینا ہے تو یا پھر آپ نے اوور نائٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تو اس کو بنا کر آپ نے فریج میں رکھنا ہے گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو باہر روم ٹیمپریچر میں یہ حراب ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے